بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پہ میرے یوٹیوب چینل پہ یہ آج میں نے بنائی تھی چکے انتقہ میں کرونی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ مسکی رسپی شیئر کر لیتی ہوں تو دیکھیں کتنی اچھی اور مزیدار یمی یمی سی بنی ہے تو پلیز تمہاں بھی ٹرائے کجو یہاں ضرور توہاں کے توانجے بارن کے توانجے گھر بارن کے سب ان ان کے سٹھی لگن دی یہاں رسپی مجھے چینل پہ ہی بھی اپلوڈڈ تھے اللہ ہے پرماوری بھی کائیں بھئی ہنم میں جو کو چکن آہے جو اس میں چکن ہے میں نے اس کو مرینیٹ کیا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا سویا ساوس چلی ساوس ونیگر تکہ مسالہ اور نمک صرف یہ چیزیں ڈال کے میں نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھا تھا جو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی باقی جو اس میں ساری چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس میں جو جو چیزیں ڈالیں گی وہ پھر میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی بھی جاؤں گی جے کے بھی شایوں مہاں ہنمیں استعمال کن دی ویندس جیڑے طریقے ساں ٹھائیں دی ویندس تا سبھنین کے بھدھائیں دی ویندس تا سبھنین جی وڈی مہربانی تا ہاں مجھے چینل تے آیا یو مجھے ویڈیو ڈسو پیا اگر ویڈیو اچھو سچھو لگے پلیز لائک ضرور کر جو ہنمیں میکرو نیز جو ہیں وہ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں تھیں پانی میں ایک چمچ رمک ڈالا تھا اور ایک چمچ آئل ڈالا تھا اور میکرو نیز کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ بوائل ہو گئی تو میں نے اس کو نکال دیا اور ٹھنڈے پانی بھی اوپر تھوڑا سا ڈال دیا تھا تاکہ یہ آپس میں چپ کے نہ اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے تقریباً دو یا تین سپون تھے پھر اس میں میں نے دو تین جوے جو ہیں لسن کے وہ دو کاٹ کے ڈال دیا ہے مطلب تھوڑے سے تیل میں اوائل میں مابا چھوڑے جوگڑیوں 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 مطلب ہلکا سا اس میں کلر آ جائے براؤن پھر اس میں ہم ڈال دیں گے جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ تاکہ پہلے ہم چکن ڈالیں گے تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا بھونے اور اس کا جو کچھا پنے وہ ختم ہو جائے اور جو ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں وہ جو ہیں وہ سکون سکون سے مطلب ایسے کہ وہ اچھے سے اس میں آ جائے چکن میں بھی اور پورے اس میں کرونی میں اس کا ٹیسٹ اچھا آئے تو اس کو ہم دو دو منٹ تک بھونیں گے تو دیکھیں بھوننے کے بعد یہ اس طریقے سے ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا اس میں جو بھی سویا ساس ڈالا ہے تو وہ بھی اس کا ٹیسٹ اور وینیگر کا چلی ساس کا وہ سب کا ٹیسٹ چکن میں آ جائے گا اور چکن بھی گل جائے گا اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کٹا ہوا پیاز ہکڑو کٹیل بسر وہ چکن میں ویجی کریں تھوڑی دیر انکھی بھی فرائے کرنے تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھی پیاز کو بھی چکن کے ساتھ فرائے کریں گے تاکہ چکن کا اور جو ہیں پیاز کا فلیور آپس میں مل جائے اور پیاز کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے تو تقریباً ایک منٹ تک میں نے اس کو فرائے کیا تھا پھر اس میں ہم ڈال دیں گے لال گاجر یہ میرے پاس دو تھی وہ میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کارٹ کے وہ بھی ڈال دیا تھا آپ اپنے ساب سے بھی دیکھ لی جائے گا جتنی آپ کو چیزیں چاہیے جتنی میکرونیز آپ کو بنانی ہے یا آپ کے گھر میں آپ کے بچے جس طرح سے کھاتے ہیں کامیاں زیادہ سبزیاں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں کچھ اور چیزیں ڈالیں گے تو وہ یہ میرے پاس تھے دو شملا میرچ چھوٹی سائز کے تھے وہ ڈال دیئے دو ٹاماٹا ڈال دیئے تھے اور اب اس میں یہ میں ڈالتی ہوں یہ آپشنال ہے لال ہری مرچ چھوٹی والی وہ بھی میں نے ایک ڈال دی تھی آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں آدھا پھول بند گو بھی کٹ کے میں نے اسے کیوپس میں کٹ کے وہ نہ ڈالے بس میرے ہسپرن کو تھوڑا سا ٹیسٹ ڈالنے کے لئے سبزیوں کو مل جائیں مسائلے جو بلکل تھوڑے سا نمک جیسے آدھا ٹی سپون ڈالیں ہلدی اور ایک چھٹکی ہی لال مرش پاودر اگر آپ ڈالیں دو ٹیبل سپون میں ڈالا وینیگر دو ٹیبل سپون اس میں ڈالا سویا سوس اور دو ہی ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے چلی سوس ان سب چیزوں کو ملائیں گے پھر اس کو مکس کریں گے اور اس کو تقریباً دو یا تیر منٹ کے لئے آپ اس کو فرائے کریں تاکہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ تھوڑی سی پک جائیں تھوڑی سی کک ہو جائیں اور چکن کے ساتھ جو بھی ہم نے مسالہ ڈالا تھا وہ بھی اس کے ساتھ مل جائے اور اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے مجھے ویڈیو کے لائک ضرور کہہ جو ہی اگر ریسپی توانکہ سٹھی لگے تا یہ دیکھیں اب یہ اتنی جو ہیں ہم نے فرائے کرنی تھی سبزیاں تھوڑی سی اس میں کرنچ باقی رہنا چاہیے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی میکرونی اب ہم اس میں یہ ساری میکرونی ایڈ کر دیں گے جتنی بھی آپ کو چاہیے اپنی فیملی کے حساب سے تو یہ میری فیملی کے حساب سے ہی میں نے بنا ہی ہے آپ کم زیادہ اپنی فیملی کے حساب سے کر سکتے ہیں اور یہ ایک میکرونی کا پیس جو ہے یہ میری پتیلے میں اسے جو ہے رہا گیا تھا وہ میں نے دیکھا نہیں جب میں بنا رہی تھی لیکن اب جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو میں نے دیکھ رہی ہوں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی کہ میں نے اس کو تو بالکل دیکھا ہی نہیں تھا جب میں نے موبائل نیچے رکھا یہ اس کو مکس کرنے کے بعد تو میں نے دیکھا رہی ہے تو یہاں پہ ایک اس کا میکرونی کا پیس یہاں پہ پڑا ہوا تھا لیکن کوئی بات نہیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں اس کا لکھ کتنا اچھا آیا ہے ماشاءاللہ اور یہ بہت ہیلڈی بھی ہوتی ہیں تو آپ ضرور اس کو بنائیں بہت ٹیسٹی بنتی ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا تو چار یا پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے کیچپ اگر آپ لوگوں کو کیچپ اچھی نہیں لگتی تو آپ اس میں نہ ڈالیں میں تو اس میں اس ٹائم پہ لازمی ڈالتی ہوں پھر جب سرب کرتی ہوں تو اس ٹائم پہ بھی جس کو چاہیئے وہ اپنی پلیٹ میں ڈال دیں اگر جس کو پسند نہیں ہے زیادہ تو وہ نہ ڈالیں تو یہ دیکھیں بس اس کو کیچپ کو بھی ہم مکس کر دیں گے اور یہ پھر اس کے بعد اتنا اچھا اور زبردست اس کا لکھ آئے گا اور اس کی خوشبو آپ کے پورے کچن میں بلکہ آپ کے پورے گھر میں اس کی خوشبو جو ہے وہ آ جائے گی اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو یہ ہے اس کا فائنل لک چکن ٹکا میکرونی کا تو یہ ہی ریسپی میرے چینل پہ ہے لیکن تب میں وائس آور نہیں کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں امید ہے کہ آج کی ریسپی میری یہ جھٹ پٹ والی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگہبان